ملک کے مادنی زخائر کے بہتر استعمال کے لیے اقدام پاکستان منرل سمیٹ آج اسلام آباد میں ہوگا وزیر آزم اور آرمی چیف شرکت کریں گے بین الاقوامی مندوبین اور سرمایہ کاروں کی بھی شرکت متوقع ہے اربون ڈالر معاہدوں کا امکان ہے وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں سونے اور تامبے کے زخائر ملک کی تقدیر بدلیں گے سی پیک کے دس سالہ جشن کے موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی چھے اہم یاد داشتوں پر دستخط ایمل ون اور کراچی سرکولر ریلوے پر آرڈجیکٹ معاہدوں میں شامل بزنس ٹو بزنس، سرمایہ کاری، زراعت اور آئی ٹی پر معاہدے پاک چین دوستی کا گلوپ جلایا گیا پروکار تقریب میں دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنے بجائی گئیں وزیراعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیراعظم ہیل فینگ، وفاقی وزراء اور اسکری قیادت کی شرکت چینی نائب وزیراعظم کو حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازہ گیا تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر عارف علوی نے اعزاز عطا کیا ہیل فینگ کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا ایل پی جی کی قیمت میں 23 روپے 86 پیسے فی کلو کا بڑا اضافہ اوگرہ نے 11.8 کلو گرام سلینڈر کی قیمت میں 281.5 آہ 1 روپے اضافہ کر دیا نئی قیمت 2373 روپے 64 پیسے مقرر قیمت 201 روپے 15 پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی ایل پی جی کی جولائے میں فی کلو قیمت 177.29 پیسی تھی لاہور میں رائیونڈ روڈ کے قریب پلاسٹک کی فیکٹری میں ہولناک آتی زدگی آسمان پر دھوئے کے بادل چھا گئے فائر بگیڈ کی دس گاڑیاں آگ بجھانے میں مصور فائر بگیڈ حکام کے مطابق پلاسٹک اور مختلف کیمیکل کے باعث آگ کی شدت میں اضافہ کا خدشہ ہے آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی موسم گرمہ کی تحتیلات ختم ملک میں نئے تعلیمی سال کا آغاز کراچی سمیس سندھ بھر میں اسکول اور کالجز آج دوبارہ کھل گئے والدین نے کتابوں کی ادم دستیابی کے ساتھ درسی کتب کے مہنگے ہونے کا شکفہ کر دیا ملک بھر میں انصداد پولیو مہم آج شروع ہوگی پہلے مرحلے میں ملوچستان اور پنجاب کے سنتیس ازلہ میں بچوں کو انصداد پولیو کے کترے پلائے جائیں گے دوسرے مرحلے میں کیپی اور سندھ میں پولیو مہم چلائی جائے گی کشمور میں گردو بیراج میں بارہ گھنٹوں کے دوران پانی میں کمی کنٹرول روم کے مطابق گردو بیراج میں پانی کے آمد چار لاکھ انہتر ہزار آٹھ سو ننانوے اور اخراج چار لاکھ تینٹالیس ہزار تین سو باون کیوسک ہے تاہم کچھے میں سیلاوی صورتحال برقرار ہے ادھر پاک پتن میں عوام کا جمع غفیر دریائے ستلچ پر امڑ آیا انتظامیہ کی جانب سے نافذ دفعہ ایک سو چوالیس کی دھجیاں اڑا دیں گہرے پانی میں کشتی پر سیر بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹروفی پاکستان ٹیم آج بھارت روانہ ہوگی قومی ٹیم کا تربیتی کیم قتم ہو گیا عمر بھٹا کی قیادت میں ٹیم آج صبح وہگا وارڈر کے راستے امرت سر چنائے روانہ ہوگی ایونٹ تین اگست شروع ہو رہا ہے کوریا جاپان چین اور ملائشیا کی ٹیمیں بھی شریک ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے